بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو جماعت شہشم کی اور دو عدب کے لیکچر میں خوش آمدید آج ہمارا عنوان ہے چھ ستمبر یوم دفاع درس اکرامت بخارین لکھا ہے اور یہ آپ کی کتاب سریر اکھامہ صفحہ نمبر اکرامی پر موجود ہے سبق آغاز کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ادرسی مقاصد شیئر کرتے ہیں درست لفظ کے ساتھ بلند فانی کریں گے اور لوگات کا استعمال کرتے ہوئے مشکل لفظ کے معنی تلاش کریں گے یوم دفاع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے اہم تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور سبق کی مدن کو مدنظر رکھتے ہوئے مشکی سوالات حل کرنے کے اہل ہوں گے بیٹا چھ ستمبر کو یوم دفاع کیوں کہتے ہیں چھ ستمبر وہ پانچ اور چھ ستمبر کی درمیانی شب جب دشمن نے اندھیری رات میں پاک فوج پر حملہ کیا پاکستان پر حملہ کیا تو کس طرح سے ہماری بہادر افواج نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انتہائی دلیری اور بہادر سے لٹتے ہوئے دشمن کو ذلت امیس سکر سے دوچار کیا تو بیٹا پاک فوج کی ختمات کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خطہ زمین ہماری بہادر افواج کی قربانیوں کا مو بولتا ثبوت ہے جب جب مادر وطن کو ضرورت پڑتی ہے ہمارے بہادر جانباز ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ایک لمحے کی دیر کیے بغیر سر پر کفن باندھ کر سینہ سپر ہو جاتے ہیں جب جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے جب جب ہماری وطن کو ضرورت پڑتی ہے تو کس طرح سے ہماری افواج اپنی ہمارے فوجی اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کو شکست دیتے ہیں اور پاکستان سرزمین کا کس طرح سے دفاع کرتے ہیں محاذ چاہیے اندرونی ہو یا بیرونی ایک ہی دھون سوار ہوتی ہے ہمارے افواج کے ہمارے فوجیوں پر ایک ہی دھون سوار ہوتی ہے کہ دشمن کے ناپاک رادوں کو خاک میں ملانا ہے اسے سخصے ہزتی سے مٹانا ہے اور وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا ہے تو بیٹا ہم بھی اہد کرتے ہیں آپ بھی اہد کریں کہ پیارے وطن پاکستان کی بقا اور سلامتے کے لیے کسی بھی کرمانی سے دریگ نہیں کریں گے اور اپنے ملک کی کرکے کے لیے اپنا کردار ادا جی بیٹا اب آ جاتے ہیں سبق کی بلندخانی کی طرف جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا سفہ نمبر ایک آنوی پر موجود ہے آپ کا سبق آپ کی صرفیح خامہ کے کتاب میں سبق کا مختصر کلاسہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پانچ اور چھے ستمبر درمیانی شاہ میں دشمن نے اندھیری رات میں پاکستانی فوج پر حملہ کیا چوروں کی طرح رات کی تاریخ میں پاکستان پر حملہ کیا یہ حملہ واقعہ چونڈا اور برگی بارڈر سے کیا گیا تکرین تین اطراف سے لہور کو گھیل لیا گیا لیکن ہماری مسئلہ فواج نے بے جگری سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کے سامنے خون کی دیوار کھڑی کر دی پاک فوج کے بہادر جوانوں رفصوں کے اپتدائی جستوں نے حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے وطن عزیز کا ایسا زبردس دفاع کیا جو کہ تاریخ میں سمیری حروف سے لکھا جائے گا یہ حملہ غیر متوقع تھا لیکن پاکستان نے بڑی جرد اور مردانگی سے اپنے سے پانچ گناہ بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے زلطہ میں سکستے دوچار کیا یہ انتہائی دلیری اور بہادری کا واقعہ اس لئے بھی تاریخ میں مجھے شعات رکھے جائے گا کہ ہمارے بہادر سکوتوں نے ہمارے بہادر فوجیوں نے عام بدو کے فائر سے دشمن کے سب سے طاقتور برگیٹ کو روکے رکھا یہ کوئی آسان کام نہ تھا بیٹا اس جنگ کے ایک نام بھر شہید میجر راجع عزیز بھٹی شہید کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ برکی کے علاقے میں ایک پلٹ ان کی کماند کر رہتی اور ان کے صرف ایک سو نوجوان تھے ان کے ساتھ جبکہ دوسری طرف پورا برگیٹ تھا اور کس طرح سے میجر راجع عزیز بھٹی اور ان کے ایک سو جوانوں نے پورے برگیٹ کو روکے رکھا اور ان کی توپوں اور گولوں اور ٹینکوں کیا اگلتے ہوئے دہانے خاموش کرواتے ہوئے اگلے مورچے پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے اسی کوشش میں ایک گولہ ان کے شانے پر آکر لگا اور وہ شہید ہوئے میجر راجع عزیز بھٹی کی شہادت کو ان کی بہادری دلیری اور بلوطنی کی عوض نشانے شہادت کے بعد ان کو نشانے حدر دیا گیا بیٹا نشانے حدر جو ہے وہ سب سے عالی قومی فوجی عزاز ہے یہ عزاز اسلام کے عظیم ترین مجاہد علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منصوب ہے اور اسے ہم جو ہے وہ نشانے حدر پانچ کنو والا یہ استارہ ہوتا ہے سبز رپنگ ساتھ چمکتا دمکتا ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے سپس سلا رہا ہوں اپنے جانبازوں جاننساروں شہیدوں اور غازیوں کی یاد دلاتا رہے گا بیٹا یہ وہ بہادر فوجی ہیں جن کو ان کی بہادری پر ان کی شہادت کے بعد ان کو نشانے حدر کا عزاز دیا گیا ہے بیٹا یہ 6 ستمبر سے لے کے 23 ستمبر تک یہ وہ دن ہے کہ جب ہمارے آرمی کی ہمارے پاک فوج کے جو جوان انہیں ٹینکوں کے نیچے لیٹ کا شہادت حاصل کی اور انہوں نے دشمن کے ٹینکوں کو اس طرح سے رکا اور یہ صرف پاکستان نے جنگ نہیں لڑی بلکہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں شائر ہوں عدیب ہوں انجینئر ہوں فنکار ہوں حالانکہ فقیروں اور غدہ گروں اور خواتین بھی جہاں تک ہو سکتا تھا اپنا حصہ اس جنگ میں ادا کیا اپنا کردار ادا کیا بہت سے ایسے ملی رقمیں جو کہ آج بھی بہت یاد کیا جاتے ہیں اپنے اے بطن کے سچیلے جوانوں اپنی جان نظر کروں اپنی وفاہ پیش کروں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو اے راہی حق کے شہیدوں بیٹا یہ وہ کچھ ایسے یہ وہ نغمے ہیں جو کہ ابھی تک بھی آپ سنتے آئے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے ہماری قوم کا خون گرمایا اور گرماتے رہیں گے ہمارے تینوں فاج بری بحری اور فضائیہ نے بے مثال قربانی حصار بہادری جرت اور جمبازی کے نمونے پیش کیے بیٹا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی بہادری لڑنے کے ساتھ ساتھ نصرت خداوندی جو اللہ تعالی کی رحمت اور مدد تھی اگر وہ ساتھ نہ ہوتی تو کبھی بھی ہم یہ جنگ جیتنے کے قابل نہ ہوتے ہم لوگ نہتے کمزور اور نیند میں دوبے ہوئے جس طرح سے دشمن نے رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کیا تو اگر اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتی تو مسلمان کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکتے تو اس لئے ہمیں اپنی طاقت اور اپنی حمد پر بروسہ رکھنے کے ساتھ ہمیں اللہ تعالی کی مدد اور اس کی جو ہے وہ درکار ہوتی ہے تاکہ ہم جو ہے حتی بھی ہم کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں چھے ستمبر کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے جانساروں اور اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں اپنے وطن کی کامیابی کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے وہ خودگرزی سے کام نہ لیں بلکہ اپنے وطن کی دفاع کے لیے اگر ہمیں کبھی جان مال کی قربانی دینی پڑے تو ہم دیں لیکن کبھی اپنے وطن کو جو ہے اس کی سرک برانچ نہ آنے دیں اس کے بعد بٹا آ جاتے ہیں سبقی اکسائز کی طرف مشق کی طرف سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو نوٹس کی شکل میں مل چکے ہیں جو الفاظ جملے ہیں ان کو آپ نے اپنے کاپی پر لکھنا ہے سب سے پہلے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مشکل الفاظ کے معنی آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اس کے بعد الفاظ کے سوالات کے جوابات پھر الفاظ جملے جس کو آپ نے اس طرح سے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں درمیانی شب گہری نیند سنیری حروب ذلت آمیز بادزان یک جہتی آلہ نمونہ جانی نقصان ان کے معنی کو آپ پیچھ سے بک کے آخر سے دیکھتے ہوئے آپ ان کو کاپی پر تحریر کریں گے اب آ جاتے ہیں اگلا سوال نمبر تین مندجہ زیل فکروں کے متعدد سبق میں سے تلاش کر کے تحریر کیجئے پہلے دو مکمل حل کر دیئے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جن کے رات کی تاریخی میں دشمنہ سراد پار نہیں کر سکا دشمنہ سراد عبور نہیں کر سکا اس کے بعد غمین افسردہ اس کا متعددف ہے مقبارک باد کی حقدار مستحق چھوڑ کر بھاگ گیا تھا چھوڑ کر خرار ہو گیا تھا بنامی لے کر پلٹ گیا شکست اور ذلت لے کر پلٹ گیا اس کے بعد بٹا جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو کہ ہے کہ مجلسہ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد تحریر کرتے ہوئے خالد جوگم پرکر جی جو الفاظ خط کشیدہ کیے گئے ہیں جن کو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں سورج مشتق سے تلو تلو ہوتا ہے اور مغرب میں تو تلو کا متضاد کیا ہے اُلٹ کیا ہے غروب ہوتا ہے اسی طرح یہ کہانی آغاز سے انجام تک بہت دلچسپ ہے پہلے تو وہ بہت مگر اب اکثر بیمار رہتا ہے اب دیکھیں بیمار کا متضاد کیا ہوگا پہلے تو وہ بہت تندرست تھا مگر اب اکثر بیمار رہتا ہے نئی جماعت میں آتے ہی اس نے نئی کا متضاد کیا ہوگا پرانی پرانی کتابیں ایک زرد مند کو دے دی اسی طرح آپ اپنا برا بھلا خوب سمجھ سکتے ہیں آزادی پسند اور یہ کام اپنے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے بیٹا یاد رکھیں سوال الفاظ معنی سوالات جوابات اور الفاظ جملے یہ کام آپ نے کپی پر تحرید کریں گے اس کے علاوہ باقی تمام کام آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کریں گے الفاظ متضاد جو ہم پہلے تین حل کر دی گئے ہیں آخری چار آپ کو تحل کریں گے بزدل بہادر ذلت عزت آسان مشکل فتح شکست حق باطل یہ آپ نے اس کے بعد آپ نے خود لکھنے ہیں وحید کے جمع اور جمع کے وحید دکھنے والے لمحہ لمحات قوم اقوام فوج افواج غزوہ غزوات سہید شہدہ اس کے بعد آپ خود حل کریں گے اس کے بعد بیٹا آپ کا سوال نمبر آٹھ مندر جزیع جملوں میں دیئے گی آداد کو لفظوں میں تحریر کیجئے اس کتاب کے کل ایک سو پچیس صفات یہ آپ کو آداد دیئے گئے ہیں گنتی میں لکھے ہوئے ہیں اس کو اپنے اردو میں الفاظ میں لکھنا ہے آپ کی مدد کے لیے پہلے تین حل کر دیئے گئے ہیں اگلے تین آپ خود حل کریں گے میرے دادا کی عمر بیاسی سال ہے احمد کے پاس پانٹ سو پشپن روپے ہیں کسی قسم کی مدد درکار ہو کوئی کسی سوال کا جواب سمجھ میں نعرہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنے لیکچر کو غور سے سنیے اور اپنے اچھی طرح سمجھنے بعد اپنا کام خوشکت تحریف کیجئے اور بیٹا اپنے الفاظ کی بناوٹ کا بہت زدہ خیال اپنا ہے اور بہت اچھے سے تمام کام اپنے تحریف کرنا ہے اللہ حافظ